جیدر علی کو بائیکارٹ کرو پرنک والے کو بائیکارٹ کرو ختم کرو اس سے رشتہ السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں حاضر ہو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ویڈیو بہت اہم ہے آپ نے لازمی آخر تک دیکھنا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ تو شیئر چینل کو سبکرائب ضرور کرنا ہے دوستو نادر علی جو پاکستان کا پرنکر ہے یہ بہت بڑا پرنک کرتا ہے اور اس وقت یہ پروڈکٹ اور یہ زاکر نائک کو بلا رہا ہے اس نے بہت اہم باتیں کی ہیں اور بہت ایسے باتیں کی ہیں کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا کیونکہ اس نے زاکر نائک کو پاکستان میں آنے کی دعوت بھی دی ہے اور یہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کر تفسر کرتے ہیں دین کے بارے میں نادر علی صاحب آپ کوئی دین کا تکدار نہیں ہے آپ کو دین کا پتہ نہیں ہے یہ دین کا کام جو ہے وہ علماء کا ذمہ ہے لیکن آپ نے جو بقواسات کی ہیں آپ ہر کسی کو بلا کے ایسے گستاخیہ کرواتا ہے اور گستاخیہ کے بارے میں آپ ان سے پوچھتے ہیں کیا آپ کو اقل نہیں ہے آپ کے اوپر اتنے بڑے بڑے الزامات پرنک کے اندر لگے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ ایسے تفسر کرتے ہیں آپ نے زاکر نائک کو کیوں بلایا آپ نے یہ باتیں کیوں ہیں دین کے خلاف اگر آپ کو دین کا پتہ نہیں ہے تو آپ کو یہ چیزیں نہیں کرنا چاہیے آپ ایک فرنکر ہے آپ اپنے حدود کے اندر رہ کر بات کیا کریں کیونکہ دین تمہارے ذمہ نہیں ہے کہ آپ دین کے بارے میں تفسریں کریں نادر علی صاحب یہ آپ کے لئے بہت بڑا اہم پیغام ہے اگر آپ نے دین پر چلنا ہے تو علماء کی تابیداری کریں آپ ہر کسی کو بلا کے جو گستاخ ہے جو کافر ہے جو دین سے فارق ہے اس کے بارے میں تم کس طرح کہتے ہو آپ نے زاکر نائک کو بلایا اور اس سے ایسے کہاں کہ تم تو بہت بڑے ولی ہو کہ تم نے اتنے لوگوں کو مسلمان کیا جو بندہ گستاخی کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کس طرح مسلمان کرتا ہوگا جس سے یہودی عیسائی سوال کریں اس کا الٹ جواب وہ دے دے وہ کیسے مسلمان ہے وہ کیسے ولی ہو سکتا ہے ولی تو ہمارے بڑے ہیں ہمارے اولیاء جو ہے انہوں نے کتنے لوگوں کو مسلمان کرایا لیکن نادر علی صاحب آپ نے تو گستاخوں کو بٹا کر اس کی حمایت ہی کر دی کیونکہ آپ نے ان کو بٹا کر اپنے پرینک کے اندر بٹا کر آپ نے ان کے ساتھ جو گفتگو کیا ہے یہ بہت بریہ گفتگو ہے کیونکہ اگر آپ ایسا نہ کرتے تو آج جو زاکر نائک آ رہا ہے وہ آپ بھی اس میں شامل ہے آپ کا ہاتھ بھی اس کے اندر ہے لیکن میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کرتے تو آپ کو بائیکارٹ کرنا چاہیے آپ کو ہم بائیکارٹ اس طرح کریں گے تو یاد رکھیں گے کہ بائیکارٹ کس کو کہتے ہیں دوستو نادر علی اگر یہ اس سے رجوع نہیں کرتا تو اس کو بائیکارٹ کرنا چاہیے تاکہ فطرے نہ پہلے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں